پڑی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو خاتون جنت رضی اللہ تلنہا کی کا نیزہ ہو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرو جو ترمیزی شریف کی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تلنہو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کسرہ سے درود و سلام پڑتا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے کسرہ سے درود پاک پڑے کہے انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ صاحب بھئی کیسے ہیں آپ اچھا ہو جائے اچھا ہوں نہیں بلکہ الحمدللہ کہیں اور یہ آپ نے موہ پہ کیا مارکس پہنا ہے یہ عمل آپ نے بہت اچھا کیا کہ میں آپ نے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اپنے موہ پر مارکس ضرور پہنے کیونکہ احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت خود کریں تو آپ نے کہا اچھا ہوں نہیں بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے جب بھی آپ سے کوئی پوچھے آپ کیسے ہو طبیعت کیسی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہیں انشاءاللہ اور آپ بڑی تیزی سے جا رہے تھے دیکھیں کتنی بھی جلدی میں ہو بہت زیادہ تیز رفتار میں نہ چلے یا بہت زیادہ دھیمی رفتار بھی نہیں بلکہ درمیانی رفتار سے چلنا یہ سنت مبارکہ ہے عمل کریں گے انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں جب آپ بلندی پہ چڑھیں یعنی سیڑھیاں چڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے اور اترتے وقت سبحان اللہ کہنا ہے کیا کہنا ہے اچھا اوپر چڑھتے ہو اللہ اکبر اس لیے تو گویاں معلوم ہوگا کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے وہ بڑا نہیں تو عمل کریں گے اوپر چڑھتے ہو اگر اللہ ہوگا اترتے ہو سبحان اللہ میں آپ کو اور بھی سنت بتا دوں جب راستے میں چلے تو راستے میں کہیں اگر بڑا پتھر نظر آئے جو کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا تو اسے آپ سائیڈ میں کر دیں یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح راستے میں کئی روٹی کا ٹکڑا دیکھیں آپ کو یا کئی کیلے کا چھلکا دیکھیں تو آپ اسے بھی اٹھا کر ایک سائیڈ میں رکھ دیں تاکہ روٹی کی ٹکڑے کی بے عدبی نہ ہو اور کیلے کا چھلکا ہو یا کسی اور پھل کا چھلکا ہو تو اس پر پیر لگے اور کوئی گر جائے تو اسے بھی آپ لوگوں کو بچائیں کہیں انشاءاللہ اسی طرح راستے میں اگر کوئی کاغس کا ٹکڑا جس پر کچھ اردو عبارت لکھی ہو تو آپ اسے بھی دیکھ کر امید کروں گا کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آمین